جس کا اللہ دین اور جاسمن کو انتظار تھا ان کی شادی ہونے جا رہی تھی لیکن ان دونوں کو کیا پتا تھا کہ ان کی خوشی بس چند لمحو کی ہے جادوگر زافر نے اللہ دین کے پیارے جیموں اور اس کے جادوی چراغ کو اس سے چرا لیا تھا کیا تمہیں سیجادی جاسمن سے مکا قبول ہے آقا ہوا لا دین آقا جینو اللہ دین نے اپنے پیارے جینو کو بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی دھاؤ پر لگا دیا لیکن اسے بچا نہیں پایا نراش اور دکھی اللہ دین اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی بات کرتا ہے وہ اسے حوصلہ دیتے ہیں اور جینو کو بچانے کا راستہ بتاتے ہیں جافر کے ہاتھوں سے بچانا ہوگا پر کیسے یہ تمہیں استاد کو کاس بتائیں گے اللہ دین استاد کو کاس اللہ دین کو سکھانے سے انکار کر دیتے ہیں مایوس اللہ دین واپس جانے لگتا ہے ادھر جینو کو اللہ دین کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے جینو 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 مینکو لیا بچانے جانتا ہے جینو 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 جوالا دین کو ہاتھ بھی لگایا جینو 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 میں جانتا ہوں کہ دافر نے تمہیں اپنے کبتے میں کر لیا اور انجانے میں تم اس کے غلام بن گیا پر مجھے تھوڑا سا بان دے دوں جینو میں دافر کو خط کر کے تمہیں اس سے چھڑا لوں گا یا گیا جینو مرشون مرشون لیکن جینو وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے پر میں تو جانتا ہوں وہ میرا دوستر میرا جینو میں اسے کیسے مار سکتا ہوں جینو اللہ دین پر جان لیوہ حملہ کرتا ہے اور اسے مرا سمجھ وہاں سے چلا جاتا ہے استاد کو قاز اللہ دین کو تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک جادوی کاغذ کا ٹکڑا بھی جو اللہ دین کو زافر کو مارنے کے طریقے بتاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمل کا پھول حاصل کرنے کے لیے تمہیں جمبور ٹاپو پر جانا ہوگا اور یہ کمل کا پھول زافر کو ختم کرنے کے لیے تمہارا پہلا ہتھیار ہوگا اللہ دین اور اس کے ساتھ ہی اس خاص کمل کے پھول کی تلاش میں جمبور ٹاپو پر پہنچتے ہیں لیکن ایک نئی مصیبت میں پھنچ جاتے ہیں وہاں کچھ جنگلی قبیلے والے انہیں کمل کا پھول کھانے پر مجبور کرتے ہیں جس سے وہ اپنی یاد داشت بھول کر ان کے قبیلے میں شامل ہو جائے سہی سمیہ پر جنیت کو سب یاد آ جاتا ہے اور تینوں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کامل کا پھول حاصل کرنے کے بعد اللہ دین اسے جادوی کاغذ کے ٹکڑے پر رکھتا ہے جس سے اسے اگلے مقام کے بارے میں پتا چلتا ہے لال سرکی پتھر لال سرکستان میں اور اللہ دین اپنے ساتھیوں کے ساتھ لال پتھر کی تلاش میں سرکستان کی اور روانہ ہوتا ہے پر اسے نہیں پتا کی لال پتھر ایک آنکھ والے راکشس کے قبضے میں ہیں ہم جس لال سرکی پتھر کی تلاش میں یہاں آئے ہیں وہ اس کی کمر پر ہے چلو چلو بای چھپتے بچھو 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 اپنی جاوازی اور چاراکی سے اللہ دین راکشت کو نشیلہ شربت پلا کر بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کی کمر سے لال پتھر نکال لیتا ہے جینوں خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ اب اس کے آقا اسے جلد ہی زافر سے چھڑا لیں گے تیلس میں سنہری تیر مطلب اب یہ بے تیلس میں سنہری تیر کو بھی دیا ہے موسیقی 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 اور کتنے چیزیں ڈھونڈنی ہوں گے ہمیں موسیقی جتنی بھی چیزیں ڈھونڈنے ہوئی نا رابی ہم ڈھونڈیں گے ضرور ڈھونڈیں گے کیونکہ جب تک ہم مزافر کو نہیں مردیتے ہیں تمہارا جینے تو میں واپس نہیں ملے گا ادھر جنیت کمل کا پھول کھا کر پھر سے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور ادھر اللہ دین کو پھوچھتے ہوئے ضعفر یہاں تک پہنچ جاتا ہے موسیقی زعفر اللہ دین کا راستہ روپنے کی کوشش کرتا ہے موسیقی ڈھونڈوں ڈھونڈوں موسیقی دونوں کے بیچ ایک زورتار لڑائی ہوتی ہے جس میں اللہ دین زخمی ہو جاتا ہے تب ہی بیتال وہاں آ کر زافر کی آنکھیں بند کر دیتا ہے جس سے اللہ دین اور اس کے ساتھیوں کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے سنہرے تیر کی کھوج اللہ دین کو زشناباد پہنچا دیتی ہے جہاں اسے ہوا میں اڑتا ایک محل دکھائی دیتا ہے اندر اللہ دین کو ایک چھوٹی بچی کی لاش ملتی ہے بچی کے ماباپ اللہ دین کو بتاتے ہیں کیسے ایک حادثے میں اس کی موت پہاڑی سے گر کر ہو گئی تھی اور اس کی روح اس کی من پسند گوڑیا کی تلاش میں اب تک بھٹک رہی ہے مجھے میری گوڑیا دو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی آپ کی بیٹی کی روح کو ہمیشہ کے لیے رہا کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اللہ دین اللہ دین گوڑیا کو ڈھوننے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ سلطان سے اُلٹا باد کا راستہ پوچھتا ہے اُلٹا باد پہنچنے سے پہلے ایک بار پھر اللہ دین اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی مصیبت میں پھنچ جاتے ہیں کچھ سمدری ڈاکو انہیں پکڑ لیتے ہیں اور انہیں اپنے کھیل کا شکار بناتے ہیں اسی ناو پر چھپی ایک لڑکی سلطانہ اللہ دین کی مدد کے لیے آتی ہے اور سب وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اُلٹا باد پہنچ جاتے ہیں اس گھر کو دیکھ کے تو میری بھوک اور تیج ہوگی اللہ دین ہمیں ہاں ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا اللہ دین کو اُلٹا باد میں کچھ گڑبر لگتی ہے اور وہ کچھ دیر باہر ہی رکھ کر دیکھتا ہے اس کا شک تب سچ میں بدل جاتا ہے جب سہرینہ اس کے ساتھیوں کو جادو سے بکری بنا دیتی ہے لیکن اللہ دین کے سامنے سہرینہ کی ایک نہیں چلتی اور اللہ دین اسے ہی بکری بنا دیتا ہے اور سہرینہ کی جادوی چھڑی سے اللہ دین جنید، آمیر اور سلطانہ کو ٹھیک کر دیتا ہے اور سہرینہ کو بھی ماف کر دیتا ہے کل دیا تو سب سے ہوتی ہے سہرینہ بس پھر کبھی کسے کے ساتھ ایسا مت کرنا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیا تم ہماری مدد کروگی دراصل ہم یہاں تلس میں سنہرے تیر کی تلاش میں ہوتا باد آئے ہیں کیا تمہیں پتا ہے وہ تیر ہمیں کہاں ملے گا اللہ دین کی سچائی اور اچھائی سے خوش ہو کر سہرینہ اللہ دین کو فلسمی سنہرہ تیر دینے کو راضی ہو جاتی ہے جادوی کاغذ کے ٹکڑے پر سنہرہ تیر رکھنے پر اللہ دین کو زافر کو مارنے کا آخری طریقہ پتا چلتا ہے مہتستان کی راک ارجہ کے پاس زافر کو مارنے کا آخری ہتھیار لیکن مہتستان کا نام سنتے ہی سہرینہ بیچین ہو جاتی ہے وہ اللہ دین کو پتا تو بتا دیتی ہے لیکن اس کے لیے اسے ایک بڑی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑتی ہے ارجہ اللہ دین کو راک کا پتا بتاتے ہیں اللہ دین راک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جادوی کاغذ کے ٹکڑے پر ڈالتا ہے زافر کے شیطانی محل میں جا کر مجھے اس کی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دوں اور زافر کھت ارجہ اللہ دین کو جادوی گولے میں جاسمن دکھاتے ہیں جاسمن سلطانی سنیا میں نہیں رہے تمہارا اللہ دین ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے جنس بے اب وہ باپس کبھی نہیں آئے گا اللہ دین اللہ دین اللہ دین اللہ 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 تمہارا جینو اور جیسمن دونوں ہی خطرے میں ہیں اللہ دین بنا وقت ضائع کیے اللہ دین سورج ٹاپو کی اور روانہ ہوتا ہے جاسمین زافر کے قلعے میں قید ہے وہ جینو کو یاد دلانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کے اصلی آقا کون ہے جس کے پاس چراغ وہی میرا آقا پر پورچی مار کی کوفہ سے تو اللہ دین نے چراغ نکالا تھا کیا تم بھول گئے اللہ دین ہی تمہارے اصلی آقا میرے اصلی آقا صرف جادوگرد سافر ہے اور تمہارے اللہ دین کو میں صرف موت دوں گا صرف موت لیکن سافر کے وش میں جینو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے اللہ دین سورج ٹاپو پر پہنچتا ہے جہاں حد سے زیادہ گرمی ہے موسیقی 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 آگے چل کر دیکھتے ہیں اس پتھائی پر تو سورج کا نشان ہے اس کا مطلب ہم بلکل صحیح جگہ پر ہیں سورج ٹاپو زافر کا محل اسی ٹاپو پر ہے ہم اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے لادن اب ہمیں زافر تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا چلو جلدی اس طرح آگو چلو جلدی چلو جلدی چلو جلدی کیا اللہ دین آمیر کو بچا پائے گا کیا وہ جینو اور جیسمن کو زافر کی قید سے چھڑوا پائے گا چلو جلدی